موسیقی تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز آسل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور سات گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے عوض باللہ عمر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیر سٹوڈنٹس بین بائیو السلام علیکم ایڈیوکیشن فاسٹیئر اس کا آج چپٹر نمبر ون اس کا انشائیہ سوال ہے اور سوال نمبر ون ہے ہمارے پاس تعلیم کا مقہوم بیان کریں جس کا جواب یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے تعلیم کے لغوی معنی تعلیم عربی زبان کا لفظ ہے یہ علم سے اخذ کیا گیا اس کے معنی ہے کسی چیز کو جاننا پہچاننا حقیقت کا ادراف کرنا یقین کرنا محسوس کرنا اور محکم طور پر درست کرنا انگریزی میں تعلیم کو ایڈیوکیشن کہا جاتا ہے یہ لاتینی زبان کے دو الفاظ ایڈیوکیر اور ایڈیوکیر سے محفوظ ہے ایڈیوکیر کے محنی ہے to bring up پروان چڑھانا نشو نما کرنا اجا کر کرنا کے محنی ہے اور to bring out کا مطلب ہوتا ہے ازار کرنا باہر نکالنا بروہ کار لانا محرینی تعلیم کے نزدیک ایڈیوکیشن کا لفظ لاتینی زبان کے ایڈیکس اور ڈیوسر سے اخص کیا گیا ہے ان کے محنی نکالنا اور رہنمائی کے ہیں یعنی ان کے جو محنی ہیں نکالنا اور رہنمائی کے ہیں ایڈیوکیشن سے مراد مطلب بتانا بتانا درطیب دینا رہنمائی کرنا مختلی صلاحیتوں کو جلا دینا یعنی آپ نے بات سمجھ لی ہے تعلیم کا استلاحی مفہوم تعلیم کے استلاحی مفہوم میں تعلیم سے مراد یہ ہے کہ فرد کی داخلی صلاحیتوں کی نشو نما کرتی ہے افراد کو معاشرے کے طریقے بتاتی ہے اور انہیں معاشرے سے مطابق پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے تعلیم فرد کی شخصیت کے مختلف پہلوں کی نشو نما میں مدد دیتی ہے تعلیم و شرطی زندگی کو جدید کرتی ہے اسلام میں تعلیم کا مفہوم اسلام میں تعلیم کا ایک جامعہ مفہوم ہے اسلامی نظری آیات کے مطابق تعلیم ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی ہما پہلو تربیت کی جاتی ہے اور اس کے کردار کو اسلامی اقدار کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کے منصب کے حوالے سے دنیا کی امامت کا فریضہ انجام دے سکے نیکس ہمارے پاس ہے تعلیم اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دیئیں ان صلاحیتوں کی وجہ سے انسان میں انفرادیت ارتلافات ہیں ٹھیک ہے تعلیم کا عمل انسان کی ان صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور ان صلاحیتوں کو بروعکار لاتا ہے تعلیم انسان کی صیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل کرتا ہے اس وجہ سے وہاں معاشرے کا اچھا شہری بنتا ہے اور بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے نیکس ہیڈنگ ہے تعلیم اور متعلم متعلم یعنی پڑھنے والا جو بچہ پڑھتا ہے اسے متعلم کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے یہ متعلم یہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں جیسے آپ ہیں ٹھیک ہے تعلیم کا عمل متعلم کی تمام صلاحیتوں کے ظاہار اور ہمارے پہلوں نے شرما کرتا ہے جس سے اس کی شخصیت کی تکمیل وجہ ہے کہ وہ معاشرے میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ایک اچھے اور کمیاب شہری کی حیثیت سے بہتر کرنے کے قابل ہوتا ہے متعلم کی زندگی اور پہلوں ٹھیک ہے درجہ والا پہل جو ہے تعلیم کے عمل کا جائزہ لیا جائے تو متعلم کی زندگی کے چار پہلوں نمائیں ہوتے ہیں پہلا ہے ہمارے پاس تعلیم کی تمام صلاحیتوں کا اظہار اور نشہ نمائیں ٹھیک ہے یعنی متعلم کی تمام صلاحیتوں کا جو ہے تکمیل تیسے نمبر پہ ہے صیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل چوتھے نمبر پہ ہے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کمیاب شہری کی حیثیت سے تیار پھر آ جاتا ہے تعلیم کا مفہوم اور ماہرین نے تعلیم یہ مختلف تعلیم کا مفہوم مختلف انداز میں واضح کرنا ہے ماہرین نے تعلیم نے تعلیم کے مختلف مفہوم کو مختلف انداز سے اس طرح لیا ہے ٹھیک ہے پہلا ہے سکرات کیا کہتا ہے سکرات کے مطابق سچائی کی تعلیم کہتے ہیں پھر ارستو کا خیال ہے جسمانی اور اخلاقی نشنما کا مل جو ہے تعلیم ہے پھر افلاتون کا جو ارشاد ہے صحت من معاشرے کی تنظیم کا مل تعلیم کہلاتا ہے جان ڈے بھی کہتے ہیں کہ تجربی کی مسلسل تعمیر نو اور تنظیم نو کرنا ٹھیک ہے پس تعلیمز بھی جو ہے کہ مطابق فرد کی جسمانی اخلاقی اور ذہنی کفتوں کی متوازن نشنما کرنا ٹھیک ہے تعلیم کی جامع تاریم تعلیمی عمل کے نتیجے میں کوئی فارد معاشرے کی کسی بھی شعبہ میں ایک کارکن ماہر یا قائد کی حصیت سے اپنا کردار اور کمیابی سے ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے گویا معاشرے کے مطلوب افراد تعلیم کی اسی عمل سے تیار ہو کر معاشرے کی تعمیروں تشکیل کرتے ہیں ٹھیک ہے انسان کی صلاحیتیں اور تعلیم تعلیم انسان کی تمام صلاحیتوں کی نشنما کرتی ہے اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے وہ کمال درجت حاصل کرتا ہے اور مخلوقات میں سب سے آلہ بن جاتا ہے وہ صلاحیتیں در اجزہل ہیں پہلی جسمانی صلاحیتیں ہیں پھر دوسری ذینی اور فکری صلاحیتیں ہیں تیسرا معاشرتی صلاحیتیں ہیں چوتھا جذباتی پانچوں اخلاقی اور چھٹا روحانی صلاحیتیں تو یہاں تک یہ چپٹر کا پہلا سوال کریئر ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھ گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی ہے اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یوٹیوب میں آ جائیں یوٹیوب میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکشر آ جائیں گے یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا یہاں جائے گے اور یہاں پہ پلی لیسٹ بنی ہوئی ہے آپ ساری ویڈیو سرچ کریں سکتے ہیں یہاں پہ سوئے اپنے